میرا عظم اتنا بلند ہے کہ پرائے شولوں کا ڈر نہیں مجھے خوف آتش گل سے ہے کہیں یہ چمن کو جلا نہ دے چار جنوری دوہزار گیارہ کو سلمان تاثیر نے یہ شیر ٹویٹ کیا تھا اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں سلمان تاثیر کو ان کے اپنے ہی گارڈ نے کلاشن کوف سے فائرنگ کر کے شہید کر دیا یہ قاتل کوئی اور نہیں ممتاز قادری تھا جس کو فروری دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ کے حکم پر پھانسی دی گئی تھی سلمان تاثیر کا قصور اتنا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی خاتون کے حق میں بات کی جس پر توہین مذہب کا الزام بعد ازا سپریم کورٹ میں بھی غلط ثابت ہوا آسیہ بیوی پر توہین مذہب کا الزام دوہزار نو میں لگا تھا اور نومبر دوہزار دس میں انہیں شیخو پورا کی ایک عدالت نے سزائے موت سنا دی تھی سلمان تاثیر نے اس کیس میں دلچسپی لی اور توہین مذہب سے متعلقہ قوانین میں بہتری کے لیے آئینی ترمیم کی حمایت میں بیان دیا نیک نیتی سے کی گئی ان کی یہ کوشش کو بہت مہنگی پڑی آج اس واقعے کو آٹھ سال گزر چکے ہیں ممتاز قادری کو فانسی لگ چکی ہے اور آسیہ بیوی اس الزام میں بری ہو کر ملک سے باہر جا چکی ہیں لیکن ممتاز قادری کے نام پر مذہب کے ٹھیکے داروں کا ایک نیا گروہ جو منظر عام پر آیا ہے اس جن کو بوتل میں بند کرنے میں ایک طویل عرصہ درکار ہوگا ممتاز قادری کی فانسی کے بعد تحریک لبیک پاکستان وجود میں آئی جس نے ملک کے غیر سیاسی بریلوی طبقے کو ایک متشدد پلیٹفورم فراہم کیا اس طبقے کو عشقی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سیاسی طور پر متحرک کیا گیا ستمبر دوہزار سترہ میں لاہور کے اینے ایک سو بیس میں محض سات ہزار ووٹ لینے والی اس جماعت نے نومبر دوہزار سترہ میں اسلام آباد میں ایک طویل دھرنا دیا یہ دھرنا ختم نبوت کے قانون میں ایک مبینہ ترمیم کے خلاف دیا گیا کئی روز سڑکے بند رہنے کے بعد بلاخر حکومت نے اس گروہ کے خلاف آپریشن کیا تو یہ آپریشن بھی کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکتا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بھی اس وقت کے وزیر آزم شاہد خاکان اباسی کو طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا بلاخر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور تحریک لبیک کے مطالبے پر وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کو استفادے کر گھر جانا پڑا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ملک بھر میں اس جماعت نے لاکھوں کی تعداد میں ووٹ لیے کراچی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی متعدد سیٹوں پر جیتنے والے امیدوار اور رنر اپ کے درمیان ووٹوں کا مارجن تحریک لبیک کے ووٹوں سے کم تھا جس سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ اس جماعت نے الیکشن پر ایک گہرا اثر چھوڑا اس جماعت کے کارکنان نے تشدد کا ہر راستہ اپنایا سابق وزیر آزم نواز شریف پر جامعہ نیمیہ میں ایک لبیک کارکن کی جانب سے چوتا پھینکا گیا سیال کورٹ میں سابق وزیر داخلہ خواجہ آصف کے چہرے پر سیاہی پھینکنے والا شخص بھی تحریک لبیک کا کارکن تھا اور نارو وال میں احسن اقبال پر گولی چلانے والے شخص کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ اس جماعت کے نظریات سے متاثر تھا نومبر 2018 میں سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کی بریت کا فیصلہ کیا تو تحریک لبیک ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آ گئی تاہم اس مرتبہ واجہ پاکستان نے سخت موقف اپنایا اور بقول تحریک لبیک پاکستان رہنما پیر افضل قادری کے انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر دھرنا ختم نہ کیا گیا تو انہیں بھون کے رکھ دیا جائے گا بعد ازہ ایک پولیس آپریشن میں تحریک لبیک کے لیڈران اور کارکنان کو بڑی تعداد میں گرفتار کر لیا گیا اس کے سربراہ خادم حسین رزوی کو بھی گرفتار کر کے کئی ماہ جیل میں رکھا گیا تاہم ان کی رہائے کے بعد سے وہ متعدد مرتبہ حکومت کے خلاف تندو تیز تقارید کر چکے ہیں وہ بارہ وزیر اعظم عمران خان پر بھی توہین مذہب کا الزام لگا چکے ہیں این ممکن ہے کہ اگلے چند ماہ میں عمران خان حکومت کے خلاف بھی یہ لوگ ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئیں اس جماعت کے لیے ممتاز قادری ایک شہید اور روحانی رہنما کا درجہ رکھتا ہے ممتاز قادری کے جو بھی عقائد تھے وہ ایک پولیس کا ملازم ہونے کے ناتے سلمان تاثیر کی حفاظت پر معمور تھا اس نے نہ صرف اپنے فرض میں کوتائی بڑھ دی بلکہ اپنے اہم عہدے کی تظلیل بھی کی اس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ایک قتل کر دیا کیا یہ قتل اسلامی عقائد کے مطابق ہے؟ اس پر جید علماء اور مفکرین کی مصدقہ تشریحات اور فتاوہ موجود ہیں جن کے مطابق قتل جیسے گھناؤنے جرم کا ارتکاب دراصل توہین مذہب ہے قرآن پاک میں کہیں بھی توہین مذہب کی سزا کا ذکر سرے سے موجود ہی نہیں ممتاز قادری نے پاکستان میں مروجہ قوانین جن کو متعدد بار قرآن اور سنت کی روشنی میں تبدیل کیا ہے سے بھی روغردانی کی اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ عدالت نے ممتاز قادری کو پورا موقع فراہم کیا کہ وہ سلمان تاثیر کی مبینہ گستاخی کو قانونی طور پر ثابت کر دے لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہا جس کے بعد عدالت نے اسے سزائے موت سنائی ممتاز قادری کو ایک روحانی مرتبہ آتا کرنا اس لیے بھی نامناسب ہے کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بلا تصدیق اور قانونی عمل کی پیروی کرنے کے بجائے خود منصف مددئی اور جلاد بن گیا قرآن کے مطابق تو ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے پوری انسانیت کے قاتل کو بزرگی کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے دوسری جانب سلمان تاثیر کی لیگیسی یہی ہے کہ کمزور کے لیے آواز اٹھائی جائے محکوم طبقوں کے لیے ہر حال میں ڈٹ جائے جائے اور انسانیت کو مذہبی عقائد پر فوقیت دی جائے یہ سلمان تاثیر کی قربانی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج آسیہ بھی بھی زندہ ہیں اور ملک سے باہر ایک محفوظ زندگی گزار رہی ہیں یہ ان کے اپنے موقف کے لیے ڈٹ جانے ہی کا سمر ہے کہ پاکستان کی جیلوں میں قید سلزام کے دیگر قیدی انصاف کی امید رکھتے ہیں سلمان تاثیر نے اپنے موقف کو سچ جانا اور اس کے لیے سکرات کے معنی زہر کا پیالہ پینے پر تیار ہو گئے آج پاکستان کو ایسے ہی دلیر اور حق کے لیے لڑ جانے والے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو اس ملک کے عوام کو مذہبی انتہا پسندی سے نجات دلائیں اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں